بیویشنہ میں آج آیات اللہ خمینی کی کہانی جنہوں نے ایران کے شاہ کو دیش چھوڑنے کے لیے کیا تھا مجبور اب عبادن فکار کریے ریحان فضل کا جب انیس سو نواسی میں ایران کے دھارمک نیتا آیات اللہ روح اللہ مساوی خمینی کا دیہانت ہوا تھا تو وہ پچھلے اسی سالوں میں ایران کے پہلے نیتا تھے جنہوں نے شانتی پور وقت اس دنیا کو الویدہ کہا تھا اس سے پہلے کے ایرانی شاسنہ دیکشوں کو یا تو نرواسن کا مان جھیلنا پڑا تھا یا ہتھیاروں کے ہاتھ مرنا پڑا تھا جب خمینی کی موت ہوئی تھی تو ایران کی سرکار نے انہیں حضرت محمد صاحب اور اماموں کے بعد سب سے الوکک وقتی کی سنگیادی تھی خمینی کا جنب چوبیس ستمبر انیس سو دو کو ایران کے دھول بھرے قصبے خمین میں ہوا تھا جنب سے ہی انتر مخی خمینی نے چھ سال کی عمر سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا بعد میں انہوں نے قوم شہر میں بسنے کا فیصلہ کر لیا تھا خمینی نے ویسک ہوتے ہی ایران کے شاہ اور ان کے امریکہ کے ساتھ سمندھوں کی برائی کرنی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں نشکاست کر ترکی بھیج دیا تھا وہاں سے پہلے وہ عراق گئے اور پھر وہاں سے فرانس فرانس میں خمینی کا دن صبح تین بجے شروع ہوتا تھا اس سمیں وہ ایک دن پہلے آئے بریفنگ کے ان کاغذاتوں کو پڑھتے تھے جن کو اس دن پڑھنے کا سمیں انہیں نہیں مل پاتا تھا سات بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ اپنے سہیوگیوں دوارہ تیار کیے گئے ودیشی پریس رپورٹوں کے فارسی انواد پڑھتے تھے باکر موین اپنی کتاب خمینی دا لائف آف دا آیات اللہ میں لکھتے ہیں اگلے تین گھنٹوں تک وہ ایران سے آئی ہر تازہ خبر اور اپنے نجی معاملوں پر وچار کرتے تھے دس بجے سے بارہ بجے تک وہ عبادت کرتے تھے ایک بجے کھانا کھانے کے بعد وہ دن میں ایک گھنٹے سوتے تھے تین بجے کے بعد دو گھنٹے وہ راجنیتک کام کرتے تھے دن میں جب بھی انہیں سمیں ملتا تھا وہ پاس کے گاؤں میں تہلنے چلے جاتے تھے فرانس کی سرکار دوارہ انہیں سرکشہ مہیا کرانے کے قارن ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اکیلے تہلنے نکلیں نو بجے ان کا دن سماپت ہوتا تھا تب وہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ رات کا بھوجن کرتے تھے اس کے بعد وہ ویدیشی ریڈیو اسٹیشنوں خاص کر بی بی سی کی فارسی سیوہ کی ریکارڈنگ سنا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں ناتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے اسلامی سماج میں مہلاؤں کی بھومکہ کے بارے میں ان کے جو بھی ویچار رہے ہوں لیکن اپنی پتنی اور پریوار کے پرتی خمینی ہمیشہ سمر پت رہے ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلیوجن کو بتایا تھا انہوں نے کبھی ہماری ماں سے ایک گلاس پانی تک لانے کے لیے نہیں کہا ایران میں جس طرح انیس سو ناسی کی شروعات میں عراجہ کی ستھی بن گئی تھی ارتھ ویوستہ تار تار ہو چکی تھی تیل کا اتبادن بری طرح سے پرباوت ہو چکا تھا اور دیش کی رادانی تہران میں آئے دن وامپنتھیوں اور دکشنپنتھیوں کے بیچ بندوقوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایران کے شاہ کو ستہ سے ہٹانا خمینی کی بہت بڑی راجنیتی کو پلب دی تھی جب ایران میں کرانتی ہوئی تو پشچم کے لوگوں کو سہسا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تب تک پشچم کے دیش اور لوگ ایران کے راجپتی کاٹر کے شبدوں میں کہا جائے تو ہنسک اور پریورتنشیل علاقے میں ایران کو استعیت کا دویپ مانتے تھے لیکن شاہ کا گدی چھوڑنا اور آیات اللہ کا وہاں کا دھارمک نیتہ بننا ایک دن میں نہیں ہو پایا تھا انیس سو اناسی آتے آتے پورے ایران میں شاہ کی لوکپریتہ گھٹنے لگی ہر طرف دنگے پھیل گئے اور ہر روز ہرتال اور پردرشن ہونے لگے شاہ نے ایران سے نکلنے کا مند بنا لیا لیکن وہ سولہ جنوری تک تہران میں ہی رہے اتنی دیر تک شاہ اس لیے رکے رہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ پورا شاہی خزانہ یا اس کا ایک حصہ لے جانا چاہتے تھے محمد حیقال اپنی کتاب The Return of the Ayatollah میں لکھتے ہیں دراصل وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے اور ان کی پتنی نے اپنے راجعہ بھیشیک کے دن جو جواہرات پہنے تھے انہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں انہوں نے روائل گارڈز کے جتھے کو کئی بار اس نردیش کے ساتھ بینک پھیجا تھا کہ وہ شاہی سیف کو زبردستی کھلوانے کی کوشش کریں لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آ گئے شاہی سیف کو سرکشا کی درشتی سے زمین کے بیس میٹر نیچے بنایا گیا تھا جن بینک افسروں کو سیف کھولنے کے طریقے پتا تھے وہ خائب ہو گئے تھے آخر میں شاہ نے شاہی خزانے کو سرکشت رکھنے کے لیے جو ساتھ دھانیاں برتی تھی وہ ہی ان کے خلاف گئی اور ان کو بنا اپنے جواہراتوں کے ایران چھوڑنا پڑا ان جواہراتوں کا اُس سمیں پانچ سو ارب ڈالر کا بیمہ کرایا گیا تھا یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں سرکشت رکھا ہوا ہے ادھر ایک فروری انیس سو اناسی کی رات ایک بجے پیریس کے دگال ہوای اڈے سے خاص طور سے چارٹر کیے گئے بوئنگ سیون فور سیون ویمان دا می فلاور نے تہران کے لیے ٹیک آف کیا اس پر سوار تھے ایران کے شاہ کے خلاف ہو رہی کرانتی کے نائک آیات اللہ روح اللہ خمینی سولہ سال تک نرواسن کی زندگی بتانے والے خمینی اپنے وطن لوٹ رہے تھے ویمان پر سوار کل یاتریوں کی سنکھیا تھی ایک سو ارسد اس فلائٹ میں کسی مہلا یا بچے کو اس ڈر سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ اس ویمان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یہ آشنگ کا پوری طرح سے بے بنیاد بھی نہیں تھی کون کفلن اپنی کتاب خمینیز گوست میں لکھتے ہیں ایرانی وائیوسینہ کے ورشت کمانڈر خمینی کو ایران لانے والے ویمان کو گرا دینا چاہتے تھے انہوں نے مصر میں شرن لے چکے شاہ سے سمپرک کر بنا انمتی ایرانی وائیوسینہ میں پرویش کرنے والے ویمان کو مار گرانے کی انمتی بھی مانگی تھی لیکن شاہ نے اس انرود پر اپنی کوئی پرتکریہ نہیں دی تھی مصر کے مشہور پتکار محمد حیقال نے اپنی کتاب The Return of Ayatollah میں لکھا ہے ویمان میں بیٹھتے ہی خمینی ویمان کے اوپری حصے میں چلے گئے انہوں نے پہلے وضو کیا نماز پڑھی اور تھوڑی دہی کھائی اس کے بعد انہوں نے ویمان کے فرش پر توشک پچھوائی ائر فرانس کے دو کمبل ہوڑے اور سونے چلے گئے دھائی گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا ویمان کے پچھلے حصے میں ان کے لوگ اور قریب سو پترکاروں کا ایک سموہ بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی ویمان نے ایران کی وائیو سیما میں پرویش کیا اے بی سی نیوز کے سمواداتا پیٹر جیننگز نے خمینی سے پوچھا ایران میں واپس لوٹتے ہوئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آیات اللہ کا جواب تھا ہچی یعنی کچھ بھی نہیں ان کے فارسی انوادق سادق غطبزادہ نے آشر سے پوچھا ہچی؟ خمینی نے پھر زور دے کر کہا ہچ احساسی ندرم یعنی مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا لینڈ کرنے سے پہلے خمینی کے ویمان نے تہران کا تین بار چکر لگایا آخر کار ایک فروری کی صبح ساڑھے نو بجے خمینی کے ویمان نے تہران کے مہراباد ہوا یڈے پر لینڈ کیا جیسے ہی ویمان کا دروازہ کھلا ایک کالا سافہ اور پنڈلیوں تک جامع پہنے ہوئے ایک دبلے پتلے جھوکی کمر والے بزرگ شخص نے پندرہ سال بعد ایران کی تھنڈی ہوا کے جھوکے اپنے چہرے پر محسوس کیے اس کی ایک باہ کو ائر فرانس کے ایک پرسر نے سہارا دے رکھا تھا وہاں پر خمینی کے سواگت میں ایرانیوں کا جن سیلاب امڑ پڑا تھا ان کو پہلے آسمانی رنگ کی مرسیڈیز کار میں بیٹھایا گیا لیکن لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ انہیں ہیلیکاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا جب تک وہ کار میں رہے وہ ان سڑکوں کا نام پوچھتے رہے جن سے وہ گزر رہے تھے پندرہ سال پہلے جب انہوں نے تہران کو چھوڑا تھا تب اور اب کے تہران میں خاصہ فرق آ چکا تھا تب تک شاہ دورہ نیوکت پردھان منتری شاہ پور بختیار نے استیفہ نہیں دیا تھا خمینی نے ان کی اندیکھی کرتے ہوئے مہدی بزرگان کو پردھان منتری نیوکت کر دیا محمد حکال لکھتے ہیں بختیار نے یہ دکھانے کے لیے کہ ستہ پر ان کا ہی قبضہ ہے پورے دیش میں کرفیو لاغو کر دیا جب خمینی نے یہ سنا تو انہوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس پر لکھا کرفیو کو نکالیے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلیویجن چینل پر دکھایا گیا یہ دیکھتے ہی لوگ کرفیو کے آدیش کا ویرود کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے جنرل غرہ بگی نے نب نیوکت پردھان منتری بزرگان کو فون کر کہا کہ آپ اپنا پرکنیدھی بھیجیے تاکہ میں سینہ کا نیانترن اس کے ہاتھ میں دے دوں گیارہ فروری کو جنرل غرہ بگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے سینہ راجنیتک روب سے تٹس رہے گی انہوں نے ساری سینک اکائیوں کو بیرکوں میں لوٹ جانے کا آدیش دیا اس دن سے ہی سڑکوں پر کرانتیکاریوں کا قبضہ ہو گیا بختیار نے اپنا پدھ چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ بھومکت ہو گئے اس دن سے ہی پرانی ستہ سے جڑے سینک ادھکاریوں کو گرفتار کیا جانے لگا ڈیسمنٹ ہارڈنی اپنی کتاب ڈا پریسٹ اینڈا کنگ میں لکھتے ہیں بارہ فروری کی رات پہلے تو شاہ کے خاصم خاص اور ان کی ککھیات خفیہ ایجنسی سواک کے پرمک رہے جنرل نصیری کی پٹائی کی گئی اور پھر انہیں جنرل ربی ندی اور خول رودات کے ساتھ پندرہ فروری کی رات ریفہ اسکول کی چھت پر گولی سے اڑا دیا گیا ایک سبتہ پہلے ہی خمینی نے اس اسکول کو اپنا مکھیالے بنایا تھا سن انیس سو نواسی میں خمینی نے سیٹینک ورسز پستک کے لے کھاک سلمان رشتی اور پستک کے پرکاشن سے جڑے لوگوں کے خلاف موت کا فتوہ جاری کیا انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کا آوان کیا کہ جیسے ہی وہ رشتی کو دیکھیں ان کو ترن سمات کر دیں ایران کے پرمک سنگٹھن بونیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی رشتی کے ہتھیا کرے گا اسے چھبیس لاکھ ڈالر کا انعام دیا جائے گا اس فتوے کی وجہ سے رشتی کو اپنی باقی کی زندگی کڑی سرکشہ کے بیچ بتانی پڑی جب تین جون انیس سو نواسی کو خمینی کی مرتی ہوئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا پورے دیش میں آپاتکال گھوشت کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنیں کارتی گئیں سارے ہوای اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سیماوں کو سیل کر دیا گیا اس سمیں ایران کے راشپتی رف سنجانی کو لگا کہ خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ایران میں اعصتھائت وا جائے گا خمینی کے انتم سنکار میں لاکھوں ایرانی لوگ شامل ہوئے ان کے پارتھف شریر کو لوگوں کے انتم درشن کے لیے ایک واتانکویلت بکسے میں رکھا گیا تھا ایک انمان کے انصار قریب بیس لاکھ لوگ خمینی کی شب یاترہ میں شامل ہوئے اس سمیں بھیڑ اتنی ادھک تھی کہ تہران کے فائر بریگیٹ کو ان کے اوپر پانی کی برسات کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں انتطیب بھیڑ سے بچانے کے لیے ان کے پارتھف شریر کو ایک ہیلیکاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا لیکن جیسے ہی ہیلیکاپٹر نے لینڈ کیا بھیڑ نے آگے بڑھ کر خمینی کے پارتھف شریر پر قبضہ کر لیا ان میں ان کے سفید کفن کو پھارنے کی ہوڑ لگ گئی تاکہ وہ اس کے ٹکڑوں کو یادکار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکے ایرانی میڈیا نے خبر دی کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران قریب دس ہزار لوگ گھائل ہوئے اور درجنوں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ریحان فضل بی بی سی ڈلی موسیقی موسیقی موسیقی